جیور ائرپورٹ کی پرکریہ میں تیجی لانے کے لیے ڈی ایم بی این سنگھ نے آج کسانوں کے ساتھ بیٹک کر ان سے انروت کیا کہ دھارہ پندرہ کے تہر جن کسانوں کو ائرپورٹ بننے کے لیے سہمتی یا سہمتی دینی ہے وہ ہفتے بار میں دے دیں تاکہ آگے کی پرکریہ جلد کی جا سکے بتا دیں دھارہ پندرہ کی پرکریہ کے تہر کسانوں کو یا سہمتی یا سہمتی دینی ہوگی کہ ائرپورٹ چھتر میں بنیں یا نہ بنیں ڈی ایم بی این سنگھ نے کہا کہ کسانوں کی جلد سہمتی ملنے پر پرکریہ میں تیجی لائی جائے گی حالانکہ اس پرکریہ میں قانونی روپ سے کسانوں کو دو مہینے کا وقت ملتا ہے کسانوں نے اس پر حامی بھری کل سے ڈی ایم دوارہ گٹھت سا ٹیم کسانوں سے سہمتی پتر لینے جیور ائرپورٹ کے گاؤں میں گھومے گی پاندھائی پرکریہ سب ہو گئی ہے اپ جیور ائرپورٹ کے لیے مہینے ارجن کرنا ہے کانونی پرکریہ پرارم ہو چکی ہے گیارہ ایک نوڈیفکیشن ہو چکا ہے اب دو مہینے کے سمیں میں لوگ کو اپ جیور ایرپورٹ دینا ہے یدی وہ اوبجیکشن دینا چاہتے ہیں تو ہم نے کسانوں سے باتشیت کر کے ان سے یہ انروت کیا ہے کہ اس سمیں سیما کو اور کم کرنا چاہیے یدی سبھی کسان سبھی کھاتے راہ سبھی افکٹیڈ لوگ اپنے اوبجیکشن کو یدی دینا چاہے اور پہلے دے سکتے ہیں تو اس سمیں سیما کو اور کم کیا جا سکتا ہے یدی سبھی سبھی دینا چاہے تو ان کو ڈھارہ پندر کے بارے انہیں بٹایا ڈھارہ پندر کے انترگرد جو اوبجیکشن دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے ہیں اس کے بارے بٹایا دوسرا ساشن کا دیش ہے کہ بڑے ٹرانسپرینٹ طریقے سے پوری پرکیا کو فلو کیا جائے اور ہر بندو پہ ہم کسانوں کے ساتھ سیدھے باتشیت بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا بھی ایکسپریشن تھا تو سر کے سامنے موابجہ بٹھانے بھی مان کی ہے تو اس پر کیا پرساس مجھے جا رہے ہیں نہیں ایسا کوئی پتش ابھی موابجہ جو ہے وہ ٹیس سو کریڑ بتایا جا چکا ہے ان کو ابھی جو بندو ہے وہ موابجہ کے بارے میں نہیں ہے ابھی دو مہینے کا جو پیریڈ ہے وہ دھارہ پندرہ کے انترگرد اوبجیکشن دینے یا نہ دینے کا ہے تو دھارہ پندرہ میں جمین ایکوائر لی جائے پبلک پرپس کے لیے ہے شوشل ایمپیٹ اسیسمنٹ ریکورٹ سے وہ سہمت ہے نئی سہمت ہے کمال ان پین بندوں تک سمیت ہے جب وہ اسٹے جائے گی تو بھی اس پر ان کو ابھیجک کرنے کا اپنا سمجھ ملے گا کچھ کسان سا اس کیسے لیگر میں نے بھی بیٹھے لیگے ویسے میں اس سہمتی بھی نہیں آپ نے دیکھا کہ لگ بھگ نبیس پنچانوے ننیانوے پرشت لوگ یہاں پہ جیوائی ریکورٹ بننے دینا چاہتے ہیں میں کہوں گا شرطرشت چاہتے ہیں جو لوگ اسہمت ہے وہ بھی سہمت ہو جائیں گے ان سے باتشت کی جائے گے کسان ساکر بیٹھے لیگے سر ایک موٹی بات لوگ ہی آئے بہت جارے لوگوں کو نہیں سارے لوگ کو نہیں بلایا تھا ہر کاؤں چھے گاؤں کے لوگوں کو چھے گاؤں کے کچھ لوگ کو بلایا تھا وہ جا کے پردر اپنی بات کہیں گے اور جو باتیں ہوئی ہیں دو مہینے کا منیٹری پیرڈ ہے لیگل پیرڈ ہے اس پیرڈ میں سبھی کو اپنے مت ویکت کرنا چاہیے جو کرنا چاہے یہ سارے مت پہلے ویکت ہو جاتے ہیں تو سمیں کچھ کم کیا جا سکتا ہے اس میں بھی چاہتے ہیں اس کے علاوہ کریڈائی اور انڈسٹری کے پرتینیدھی بھی بیٹھک میں شامل ہوئے اور پرباوید پریوار کے گھر کے سدسیوں کو نوکری دینے کے سمبت میں کیمپ لگانے کی بات کہی روحید پریادرشن گرینو نیوز